گرام احمد نگر کے سیکڑوں کسانوں نے کلیکٹیٹ پہنچ کر تول کانٹے کو گاؤں میں لگانے کی مانگ کی برطمان میں گاؤں سے دس کلومیٹر دور ستپاڑا میں بنایا گیا اپارجن کیندر اور تول کانٹا آج نگر اور آس پاس کے کئی گرامین انچل سے کسان اپنی مانگ کو لے کر کلیکٹیٹ پہنچے جہاں انہوں نے کلیکٹر کو گیا پنسو پاک گرامینوں نے بتایا کہ کئی سالوں تک احمد نگر میں اپارجن کیندر اور تول کانٹا بنتا آ رہا ہے لیکن اس بار اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ وہاں ایک بیر ہاؤس بھی بن کر تیار ہو گیا ہے جس کے کارن اس ستان پر تول کانٹا بنایا جائے اسی مانگ کو لے کر سیکڑوں کی سنکھیا میں کسان کلیکٹیٹ پہنچے جہاں انہوں نے کلیکٹر کو لکھت گیا پن دیا اس دوران انہ نگر کے سرپنش بھی گرامینوں کے ساتھ موجود رہے ہون سے گاہو ساں ہے؟ ہمارے گاہو بیرہوس بن گیا ہے پہلے صاحب لوگ بولا ہے اس لیے آپ کے لائنی تولے کسانوں کا تو پر بھٹائیم ہمارے پی سپڑے تولا آ سا اب ہمارے گاہو بھی جا رہے ہیں کسان کہ ہمارے گاہو پہ ہی تولے گاہو پہ ہی کیندر بنے وہ کانٹے کا دیکھنے ہے یہ ہے کہ دس سال بیس سال سے کانٹا احمدہ نگر میں رہا اور پچھلی سال جب بیرہوس نہیں تھا تو اس کی بیرہوس ست پڑے لے گئے لیکن اب بیرہوس گاؤں پہ بن چکا ہے پھر بھی ست پڑے ہی کر رہا ہے تو اتنے پان سو کسان پریسان ہوئیں گے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ ہر بہت کیا سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ دس کلومیٹر دور پڑتا ہے گاؤں سے بیرہوس اور اب آگنی جائے گا وہاں پہ بھونگو کا پیاہ سے پڑا رہے گا اس لیے گاؤں پہ بی بیوستہ کی جائے اس کی کانٹے کی اککے اندرہ پیل سے ہی کمزم پندرہ سال سے ہے احمدہ نگر